پچھاور ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختنقوا کی نا اہلی کی درخواست دائر کی گئی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے اپنے خلف کی خلاف ورزی کی ہے درخواست کے مطلب میں کہا گیا کہ آٹیکل باسٹ کے تحت علی امین کو نا اہل کیا جائے یہ موقف اپنایا گیا علی امین گنڈاپور نے جلسوں کے لئے سرکاری وسائل استعمال کی ایک ہے مزید کیا کہا گیا ہے اس درخواست میں یہ ادنان شاہد بتائیں گے ادنان اس درخواست کی مزید ڈیٹیلز شیئر کیجئے گا جبکہ دیکھیں وزیر اعلیٰ خیبر پختنقوا علی امین گنڈاپور کی نا اہلی کے خلاف پچھاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے درخواست ایڈوکیٹ عزیز اللہ کانسیل کی جانب سے پچھاور ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے اور دائر کردہ درخواست یہ کہا گیا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختنقوا علی امین گنڈاپور نے اپنے حل کی خلاف پر دی گئی ہے جبکہ آرٹیکل پاسٹ کے تحت جو ہے ان کو نااہل کیا جائے درخواست میں موقع یہ بھی اختیار کیا گیا ہے کہ علی امین گنڈاپور اس وقت جو پجاب اور خیبر پختنقوا علی امین گنڈاپور پر جو ہیں وہ جلسے جلسوں کے یا اتجار کے طور پر سنسالی مسائل کا جو ہے وہ بدرے سمال کیا جا رہے ہیں سمال کیا جا رہا ہے سمال کیا جا رہا ہے وہ بار بار کیا جا رہا ہے اور اس کے غیر مصطفانہ کی سمال جو ہیں وہ کیا جا رہے ہیں وزیر اعلیٰ کے مصطف پر پائے سرکاری وسائل سیاستی مقصد کے لئے جو استعمال نہیں کیا جا سکتے جبکہ علی امین گنڈاپور نے امین گنڈاپور نے امین گنڈاپور پر چڑھائی کی ہے جو بے تشتیشناک بات ہے بہت شکریہ دان شاہدہ اپنے آگاہ کیا